ہم اور آپ جو دروش شریف پڑھتے ہیں کیا اس کو بخشنا ضروری ہے؟ یا ہم لوگ دروش شریف پڑھتے ہیں تو یہ خود بخود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے؟ یہ سوال کمنڈ میں کافی بار پوچھا گیا تو اس مسئلے کو خوب اچھے طریقے سمجھ لیں ہم اور آپ جتنے بھی دروش شریف پڑھتے ہیں جیسے ابھی میں نے پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب اس کو بخشنا ضروری نہیں ہے یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ اللہ جو کچھ میں نے دروش شریف پڑھیں حضور پر پہنچ جائیں ہم دروش شریف پڑھتے ہیں یہ فوراں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے فرشتوں کی ایک بڑی جماعت ہے حدیث شریف سے بات ثابت ہے کہ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو صرف اسی کام پر لگی ہوئی ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی کوئی دروش سلام پڑھتا ہے تو وہ فرشتے اس دروش سلام کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرما دیتے ہیں تو ہم اور آپ جتنے بھی دروش شریف پڑھتے ہیں تو اس کو بخشنے کی اور اس کو پہچانے کے لیے کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے ہم دروش شریف پڑھتے جاتے ہیں یا آپ علیہ السلام پر پیش کیے جاتے رہتے ہیں تو بے فکر ہو کے آپ دروش شریف پڑھ سکتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے فڑھتے دروش شریف پڑھ سکتے ہیں اور نماز کے بعد خاص طور پر دل لگا کر ایک تسبیح دروش شریف کی ضرور پڑھنا چاہیے صبح اور شام پڑھنا چاہیے دروش شریف بہت پیاری نعمت ہے بہت پیاری نعمت ہے بہت پیاری عبادت ہے بہت پیاری تو بس یہ مسئلہ مجھے کلیر کرنا تھا کہ دروش شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ خود بخود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی جاتے رہتے ہیں کوئی الگ سے بخشنے کی یا اس کو پہنچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے بلکہ درود درود و سلام یہ حضور علیہ السلام کے لیے اسپیشل ہے خود بخود حضور پر پیش کر دیا جاتا ہے دعاوں کی گزارش ہے اس کو شیئر ضرور کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ